السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آمیر جی کے چینل میں ہوں آمیر سوہیل تو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ آئی نیٹورک کو جوز کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو آپ ایتی وجہ سے آرننگ کر رہے تھے مائننگ کر رہے تھے کہ میں کچھ آرننگ کر سکوں اور ویڈرہ کر سکوں تو بہت سارے لوگوں کو اس کا انتظار تھا کہ کی وی سی کب ہوگی تو آخر کار اس کا ٹائم آ چکا ہے کہ کی وی سی کس طرح ہوگی تو ابھی جو کی وی سی آئے وہ ایک لاکھ لوگوں کو سلوٹ انہوں نے بھیجی ہیں تو وہ لوگوں کو سلوٹ آ رہے ہیں اور ویسے تو پائی نیٹور میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ہیں لیکن ایک لاکھ لوگوں کو ابھی تک کی وی سلوٹ آ رہے ہیں تو انہوں نے وہ کی وی سی کس طرح کرنی ہے اگر آپ کو کی وی سی کا سلوٹ آیا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی آیا تو آپ کو ایک دو میں یہ سب کا کلیر ہونے ہیں اگر کسی کو اس طرح کے ڈیش بورٹ بھی اس طرح کے انٹرفیس آیا ہے تو آپ نے اسی چوبیس گھنٹوں کے دوران کرنا ہے مثال کو دسترہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کہ آپ کو اس طرح کا جیسی ڈیش بورٹ آپ دیکھیں گے آپ نے جب پیان کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورٹ ہوگا تو آپ نے اسی مسائلہ جس طرح آپ نے اپن کی ہے نا تو اسی وقت آپ نے اس پر امپلیمنٹیشن کرنی ہے یہ نہیں آپ نے کرنا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ پھر کروں گا اگر آپ پائی ایپ کو بند کا دے تو پھر اگر آپ ری اوپن کریں گے آپ نے پائی نیٹورک کو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو ڈیش بورٹ پر اس طرح کا میسیج نہیں ہوگا وہ پھر آگے چلا جاتا ہے کسی اور کو بھی یہ میسیج چلا جاتا ہے تو آپ کو جیسی ڈیش بورٹ پر اس طرح نوٹفکیشن آتا ہے تو آپ نے اسی وقت دیان رکھنا ہے اور اسی وقت اس پر امپلیمنٹیشن کرنی ہے اور اس کے نیچے جو چیکس بورٹ لکھو ہے تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جبک یہ چیک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے کنٹری سیلک کر دینی ہے تو کنٹری آپ جس کنٹری سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ نے وہ کنٹری سیلک کرنی ہے اس کے بعد پاسپورٹ ہے اور ڈریور ہے اور آئی ڈی کارٹ ہے تو آپ نے پہلوک ان تینوں کو سیلک کرنا ہے ویسے آپ نے جو آپ نے کیویس سی کرنی ہے وہ آئی ڈی کارٹ کے ذریعے لیکن بیسک دور پر آپ نے ان تینوں کو سیلک کر دینا ہے تو آپ کے پاس آئی ڈی کارٹ جو ہے وہ سامارٹ کارڈ ہونا چاہیے جس میں چپ لگی ہوتی ہے اگر آپ کا اپنے کوئی کارڈ نہیں ہے آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ فیملی میں کسی بھی ممبر کا جوز کر سکتے ہیں اور جو پائی ایب میں ڈیٹیل ہے اس کی کوئی فکر نہیں کرنی کہ آپ نے کسی اور ایک سے ویریفائی کیا یا اکاؤنٹ بنایا ہے تھا تو اس کو آپ نے کوئی نہیں کرنا آپ نے جو وائی ڈی ایب کے والی ریکوئرمنٹ ہے وہ آپ نے بیسکلی پوری کرنی ہے تو اس کے بعد آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ گیٹ ایٹ گوگل پلے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے پھر آپ کو یہ وائی ڈی ایب پہ لے جائے گا اور وہاں اس کو آپ نے آپ نے پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور انسٹال کرنی ہے تو آپ پائی ایب کو اُس وقت آپ نے پائی ایب کو بالکل ایوپن نہیں کرنا تو آپ نے وای ڈی ایب جو ایوبن ہے ایو سی پیوک آپ نے کام کرنا ہے اس میں آپ نے فون نمبر ڈال دینا ہے اور وہ فون نمبر ڈالنا ہے جس پہ آپ نے پائی نیٹور کا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور نمبر آپ دے دی آپ نے وہی نمبر دینا ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے اور ساری ڈیٹیل دینی ہے جو بھی اور آپ سے مانگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ سے وہ فیس سکین کریں گے اور جو آئی ڈی کارڈ آپ نے دیا ہے جو پہلے آپ نے آئی ڈی کارڈ پر سلک کرنا ہے تو آپ نے وہی بندہ ہے یا جو بھی بندہ ہے تو اسی کا آپ نے فیس سکین کرنا ہے تو آپ نے اچھی طرح سے آپ نے فیس سکین کرنا ہے تو فیس سکین میں وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کو فیس سکین کو سامنے لاؤ کریگ کرو تو آپ کی سامنے ریکوئیمنٹ وہ لکھی ہوئی ہوگی تو آپ نے وہی ریکوئیمنٹ کو پورا کرنا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ فیس کو تھوڑا سا بیک کرو تو آپ نے فیس کو بیک کرنا ہے اور اس بھی کام کرنا ہے تو آپ جیسی یہ کلیر کریں گے آپ کو یہ پورا ہو جائے گا تو ویسے کوئی بعض اوقات ایرار بھی آ جاتا ہے تو جا کسی کا فیس صحیح سے کہنے نہیں ہونا تو آپ نے پرشان نہیں ہونا اچھی طرح سے آپ نے بار بار ٹرائی کرنی ہے تو انشلائج ضرور ہو جائے گا اس کے بعد مزید بھی کنفرمیشن ہوگی وہ آپ سے ایمیل مانگے گا تو آپ نے جو آپ کی اصل ایمیل ہے آپ نے وہ ایمیل دے دینی ہے تو جو آپ ایمیل دیں گے تو ایمیل پر آپ کو ایک ڈیجٹ کوڈ آئے گا وہی میسیج آپ کو دیں گے وہ جو کوڈ آئے گا وہ پھر آپ نے کوڈ وہ ڈال دینے ہے پھر وہ سینڈ کر دینے ہے پھر اس کے بعد آپ نے کنٹری وغیرہ سیلیک کرنی ہے تو پھر آپ نے سلک کنٹری جب آپ سلک کریں گے تو یہ جو کام ہے آپ نے سب بڑے اتمنان سے کرنے ہیں اس میں کوئی جلس بازی وغیرہ نہیں کرنی بڑے آرام سے کرنے ہیں تاکہ کوئی بھی پوائنٹ سکیپ نہ ہو کیونکہ اگر آپ کا کوئی بھی پوائنٹ سکیپ ہو جاتا ہے تو آپ کی کیوی سی میں ایرر آ جائے گا تو آپ نے آئی ڈی کارڈ بھی سکیر کرنا ہے اور اپنے نام وغیرہ یہاں پہ نہیں ڈالنا وائی ٹو جو ایپ ہے اس میں آپ نے نام نہیں ڈالنا بس آپ نے آئی ڈی کارڈ سکین کرنا ہے تو آپ نے آئی ڈی کارڈ کو اچھی طرح سے سکین کرنا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا آئی ڈی کارڈ سکین نہیں ہو رہا تو لیکن آپ نے بار بار اس پر ٹائی کرنا ہے میرا بھی آدھا گھنڈہ اسی بھی لگا ہے لیکن آپ کا ضرور ہوگا اور آپ نے جیسی سکین ہو جائے گا تو اس سے پانچ یا دس میٹ لیتا ہے اس کے جو سٹیٹمیٹ ہوتی ہے وہ آپ نے پڑھنی اچھی طرح سے تو جیسی پانچ دس میٹ کلیر ہوں گے تو اس کے بعد یہ آپ کی سٹیٹمیٹ سامنے آپ کے ہوں گی ان کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے جب ویٹ کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا نوٹیفکیشن آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو یہ جو اس کے سامنے اوکے لکھ ہوئے نیچے اوکے لکھ ہوئے اوکے پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو اس پہ ایک دیکھ سکتے ہیں کہ ٹک بھی لگا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ پہلے نمبر پہ جو دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنال ڈیٹیل تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو تمام ڈیٹا ہے وہ آئی ڈی کارڈ سے پک کر لے گا جس طرح آپ کا نام اگرہ لکھ ہوئے تو آپ اڈریس دیکھ سکتے ہیں کہ اڈریس پہ ٹک نہیں لگا ہوا باقی سب پہ ٹک لگوا ہے لیکن اڈریس پہ نہیں لگوا تو جو پہلٹ آگر نہیں لکھ ہوئے تو آپ نے وہی اڈریس دینا ہے جو آپ کا ریل میں اڈریس ہے تو آپ نے وہی اڈریس دینا ہے اور اوپر جو نیشنیلٹی لکھی ہوئی ہے تو آپ نے نیشنیلٹی کو آپ نے ایٹ کر دینا ہے تو نیشنیلٹی ایٹ کر رہا ہے اگر نہیں ہو رہی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بیسک جو آپ کی ہے وہ تو ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ نے پھر پائی ایب میں چلے جانے آپ نے پائی ایب کو کھولنا ہے تو تری ڈارٹ پر کلک کر دینا ہے تری ڈارٹ پر کلک کرنے کے بعد نیچے پروفائل دی گئی ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی بھی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک ایڈینٹی فائی سلوٹ کو وہاں پہ اپشن دکھائی دے گا تو وہاں پہ آپ نے سلوٹ بنی گئی ہوگی تو وہاں ایڈینٹی فائی سلوٹ جو ہوگا وہاں پہ آپ نے کنفرم پہ کلک کر دینا ہے اس پہ اس طرح سے کلک کریں گے تو اس کے بعد اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو پھر آپ نے سیٹ اپ ایڈینٹی فائی جو دیئے گئے اپشن تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے پھر یہ وائٹی اوپ میں لے جائے گی آپ کو وہاں پہ آپ نے کنفرم کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ لکھ ہوا آ جائے گا کہ آپ کی جو سیکسولی ایور اکاؤنٹ کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سیکسولی ہو چکا ہے جب یہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ کمیاب ہو چکا کہ سیکسولی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے تمام ایپ بند کر دینا ہے وائٹی کو بھی اور پائی کو بھی اس کے بعد دوبارہ آپ جیسی وائٹ اپنی پائی نیٹورگ ایپ میں چلے جائیں گے وہاں اپنی پائی نیٹورگ اوپن کریں گے اور تری ڈارٹ پہ کلک کریں گے تو تری ڈارٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نیچے پروفائل پہ آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈنٹیفائی جو لکھا ہوا ہے ایڈنٹیفائی ویریفکیشن کیویسی آپ کو جو ایڈنٹیفکیشن کیویسی تھی وہ کیویسی کلیر ہو چکی ہے تو یہ آپ کی جو کیویسی ہے اس سے آپ کی اپرو ہو چکی ہے تو آپ نے یہی جو مہین سیم ویڈیو میں جو پروہسر بتایا ہے آپ نے یہ اسی طرح اس میں امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو آپ نے اگر اس سے بھی ایک کی پوائنٹ ادھر سکیپ کریں گے تو ہو سکتے آپ کی نہ ہو تو آپ نے اسی کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں فیٹ کر دینا ہے اور جیسی آپ کو اس طرح کا نوٹفکیشن آئے آپ کو فری کیویسی سلوٹ کا تو آپ نے کیویسی کرنی ہے اگر آپ کو نہیں آیا تو کوئی بات نہیں آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ کو ضرور آیا کہ بیسے پہلے ہی ہے ایک لاکھوں کو سلوٹ پیش کری ہے اس کے بعد یہ تمام جو پائیو نہیں رہے ہیں پائی نیٹورک کو یوز کر رہے ہیں تو یہ سب کو آئے گی تو امید ہے آپ سب کے اس ویڈیو کو سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کی اگر کوئی بھی کیویسی میں مسئلہ ہو تو آپ کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو میری سب سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیو لاتے رہتا ہوں تو پھر ایک نئی ویڈیو کو ساتھ ملقات ہوگی تبدہ کے لئے